موسیقی 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 کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بھی کیس کے بارے میں ریپورٹ ہوتی ہے تو یہ قانون پولیس کی ذمہ داری ہے مقدمہ درج کرنا تو وہاں پر مقدمہ درج نہیں کیا جاتا عمرویل ہائی کورٹ کے آنڈر کے باوجود نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد میں ہم سب کو معلوم ہے کہ عمرویل ہائی کورٹ کے جس آپ کو کس طرح سے راتوں رات transfer کیا گیا ان کا transfer ہونا تھا یا کر دیا گیا وہ ایک debate کی چیزیں ہیں اپنی جگہ الگ ہیں لیکن جو timing ہے وہ timing اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ دکھاتی ہے کچھ نہ کچھ درشاتی ہے تو زفر بھی اسلام صاحب کے tweet کے بعد میں affair ہونا تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے ذرا سی بھی کیونکہ کوئی بھی اگر کوئی بھی کی ریپورٹ پولیس کے پاس کروا جاتی ہے تو پولیس کو affair کرنی چاہیے لیکن پولیس نے جب آبھے ورما کے خلاف affair نہیں کری پرویس ورما کے خلاف affair نہیں کری کبھل مرشا کے خلاف affair نہیں کری ہمنا تھاگر کے خلاف affair نہیں کری تو ایک سمدانی پت پر جو انسان ہیں راجمان ہیں زفر الاسلام صاحب جو دلیہ شیئرمن بھی ہیں ان کے خلاف affair کرنی کا ہے تو یہ دوہری آنسکتا یا دوہرا مابدن نے دکھاتا ہے جو کی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے بہت پیارا خوبصورت ملک ہے اور اس کی خوبصورتی میں چارچان لگاتا ہے ہمارے ملک کا خوبصورت کانسٹویشن لیکن اس کانسٹویشن کی پریباشہ ایک ورک وشیش کے خلاف جو تارروائی کرنی ہوتی ہے تو الگ کرتے ہیں یہ لوگ اور جب ان پوسرے کے خلاف کرنی ہوتی ہے تو الگ کرتے ہیں جبکہ سب سے رحمت اللہ نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو آنکھیں ہیں جیسے بھارت کے لیے کہا انہوں نے کی بھارت کے لیے ہندو اور مسلمان اس کے دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ میں تکلیف ہو گی دوسری آنکھ ضرور ہوئی گی ضرور سے آنسوں نکلے گی تو ہندو اور مسلمان اس طرح سے ہیں جو بھارت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہیں اور بھارت کی خوبصورتی برکار رہ سکتی ہے جب سب لوگ ملکر کے ساتھ رہے ہیں طاقت وہ رہے گا بھارت لیکن اس گنگل زمینی تہزید کو لگاتار کامتار کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے جو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہی ہمارے صاحب کی ٹویٹ سے بھی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اس میں جو ان کا ٹویٹ ہے ان ٹویٹ کو پڑھئے ہمارے ملک میں کوئی رویس کاس سیکس یا مذہب دیکھنے ہی آگیا اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو جو چاہیے تو یہاں پر اس ملک کا بہت بڑا ورگ یہ کہتا ہے کہ پرامسر صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے یہ ٹویٹ آیا ہے یہ عرب کنٹریز کے دواب میں آیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سامپردائی میڈیا نے یہاں آپ پھیلا دی تو پرامسر صاحب نے یہاں پر اپنے ٹویٹ کیا تاکہ اس ملک کی گنگا زمینی تہزید کو برکار رکھا جا سکے اب ہم غلط ہیں وہ غلط ہیں وہ ایک جو خلق بہت ہے لیکن ہمارا معلومہ یہ ہے کہ جب سکتے ہیں تہزید کو برکارہ دکھنے کے لیے برانسو سامنے بیاندر ہے لیکن ایک بہت بڑا برکی بانتا ہے کہ سعودی ایراب یا ڈیو ایراب کا جو سکتے ہیں وہاں پر تو ہیٹ موگے سے ہم به کے کچھ رہا ہے اور چونکہ یہ پیش رویٹ ہے یہ ایک بھی ٹویٹ ہے پوست پوری دنیا میں کہیں پیش آتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ہمارے 80 لاکھر مستانی بھائی وہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف بہت بہت امیر ہیں جو خانگیپوری اکانومی کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں ان کے خلاف کر رہا ہی گرنی اسی یو اے اینے اس یو اے اینے ہمارے بھارت کے بیٹان جو وہاں پہ جاتے ہیں تو مندر کے لئے ان جگہ دیتی سو یہ کہ یہ ماہور جب تو امیر پرانکشن کا سٹیٹی ٹویٹ آیا تو یہ بہت بڑا بڑا کیا مانتا ہے کہ ارپ کنٹریز کے دوا میں آیا اب آپ اس چیز کو سامنے رکھئے اور یہاں پر آپ سامساب کا ٹویٹ آگے جاتے ہیں کہ یہ تو ہیٹ کونکرس یہاں پر یہ جو سامپردائیک لوگ یہاں پر نفرد اعلان ہیں اور یہ جو انہوں نے یہاں پر ایک دکسو توڑنے کا چیز کر رہی یہ کام تر رکھا ہے اگر اس کی شکایت اس پاس کو کر دی تو یا اسلامی کو کر دی تو کیا ہوگا اگر اسپانی کا پیٹی رکھو کیونٹہ نہیں کر دی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس پریپیچ میں کہا تھا وPe促cepہ اگر ہمارا وہ بلکہ ہے کہ ہمارا جنگی ہے سنلہن سپیریمрамہ ہے اور کس کو کمپ 不لک morale کی ضرورت hastی ہے کیونکہ ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے اور بہت مذہذر سسٹم ہے اور کس سے کمپ لننے قضاء کی تو کسی کمپ ادارا زامنے کہیں بھی ٹکتے رہی ہیں تو یہ ہمارا بلکہ لیکن یہ جو ہیٹ مانگرز ہیں یہ جو ہیٹ میڈیا چلاتے ہیں انہوں نے ان کے سپسٹی کران بھول نہیں دیکھا یا دیکھنے سے انہوں نے انکار کر دیا جانبوجھ کر کے کیونکہ انہوں نے تو اپنے ایجنڈا چلانا تھا ایک نیرےٹیب چلانا تھا تو یہاں پر ان کے خلافے ایفائر کروا دی گئی ایفائر میں انورسٹیگیشن ہوگی جو بھی کچھ ہوگا جو بھی دیش کا کانون ہو سکتا ہے جو بھی کچھ ہوگا وہ کوئی بات نہیں ہے اس کی لیکن بات یہ ہے دراصل کہ یہی زفر اسلام صاحب کے خلاف کیوں کارروائی کی گئی جو ان لوگوں کے خلاف نہیں کی گئی تھی یا رات دن آپ دیکھئے کتے گندے گندے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اے جی جی پی کیا ہے ہمیں آقادر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں سے سبزی مکلو کہ آپ اس کو نہیں توڑ رہے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھئے کیون کے خلاف کارروائی ہوئے کیونکہ زفر اسلام صاحب نے مائنٹری کمیشن کا چیرمن رہتے ہوئے لگاتار مسلموں کے مددے اٹھائے کیونکہ مائنٹری آتے ہیں مسلمان مددے کیا اٹھائے جب پرویش فرمان نے ایک پیٹیشن لکھی کہ دلی میں تمام مسجد ہیں یا بہت زیادہ مسجد ہیں اللیگل بنی ہوئے ان کو توڑ دیا جائے تو انہوں نے بینگ جیل میں مائنٹری کمیشن اس کی انکواری کی انویسٹی گیشن کی اور یہ بائی کمپلینٹ جھوٹی ہے اور ہماری مسجد نے ساری کی ساری پوری طرح سے لیگل ہیں اور کانونل بنی ہوئی ہیں تو ان کو یہ بات پریشانی ہو گئی انہوں نے مہین چلائی جی نہیں توڑ پائے ایک کھڑکی مسجد کا میٹر کھڑکی مسجد میں مسجد کا بورٹ اٹھا دیا نمباز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں گھر کانونلی طریقے سے مسجد کا بورٹ اٹھا دیا وہاں کوشش یہ کی گئی کہ اس کو قلعہ کوشش کرتے رانہ پرتاب کا ہے کسی پرتاب کا تو یہاں پر سوٹے سکیان لیتے ہو زفرین صاحب صاحب نے فنسمنٹ انویسٹیگیشن کری اور اس میں یہ پایا کہ نہیں ساں یہ مسجد تھی مسجد میں بورٹ لگانے کے دوبارہ اورڈر کیے ابھی جب کیجریوال صاحب نے یہاں پر کورونا وارس کے مریضوں کا مذہب بتایا پورونا وارس کا مذہب بتایا پورونا وارس کا نامکن پوری دنیا میں پہلی بار ہوا وہ ہمارے ملک میں ہوا کہ جریوال صاحب نے کیا کہ صاحب یہ جمعاتی ہیں اور یہ نون جمعاتی ہیں تو یہاں پر بھی زفرین صاحب نے حالانکہ انہی کے گورنمنٹ کے دور وہ اپنٹ کیے گئے ہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ قدم اٹھایا کہ وہاں پر ان کو پیٹیشن لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں کو آپ جوڑیے دراصل ٹوئٹ تو ایک بہانہ تھا اصلی نشانہ یہ وجہ تھی ساری کی ساری اس لئے ہم نے کہا زفرین صاحب نے اگر کوئی کانون توڑا ہے تو کانون اپنے کام کرے لیکن ان کے خلاف جو یہ ایک طرف کا کارروائی ہو رہی ہے یہ غیر کانونی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہم نے پورے ملک سے کہا کہ آپ زفرین صاحب صاحب کھڑے ہو جائیں تو سر ہی کیا مانا جائے کہ زفرین صاحب پر کارروائی کر کے ایک خاص طبقے کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکزیکٹلی سیدھی سی بات ہے یہ تو بلکل سیدھی سی بات ہے دیکھیں دو چار پانچ لوگ بول رہے ہیں آج کے وقت ان کی منشہ یہ کوئی بھی نہ بولے جبکی ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے انہوں نے بھی سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ فویس آف ڈیسینٹ یعنی کہ مخالف آواز ہیں ہونا بہت ضرور نہیں ہے لیکن آج کی ریٹ میں کوئی مخالف آواز ہی نہیں بنی ہے رہنی نہیں دی گئی اب یہاں پر جو کچھ چھوڑی بہت مخالف آواز ہیں اس میں آپ کو تین چار ایکزامپل بتائیں ایسے بہت سارے ایکزامپل ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوتے تو مسجدیں بھی توڑ لیتے یہ نہیں ہوتے تو کھڑکی مسجد کے آگے بورڈ میں نہیں لگتا کہ مسجدیں یہ نہیں ہوتے تو شاید یہ مذہبی کرن جو کر دیا گیا ہے کورونا وارث کا وہ بھی چلتا رہتا تو ان کو دکھتا ہے ان کو درد دورا ہے تو اس لیے یہ سوچی سمجھ سالش کے تحت ان آوازوں کو دمانے کے لیے مائنیٹی آواز کو دمانے کے لیے یہ حق کے آوازوں کو دمانے کے لیے گھروں نے سالش کے بیت کیا گیا سر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی آڑ میں ہر جگہ ہر جلے ہر قسمے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو سی اے این آر سی کا ویروت کر رہے تھے جس میں اگر میں بات کروں تو جامعہ کے کئی چھاتروں کو گرفتار کیا گیا میران حیدر شفورہ ہوئی تمام وہ نام ہیں جن کو جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے اب ان لوگوں کو ڈیٹین کر کے ان لوگوں کو ہی یوے پی اے لگا دیا گیا تو کس طریقے سے ان کی لڑائیاں لڑی جا سکتی ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یوے پی اے جو امنٹ ہوا وہ ہوا دو اگرس دوہزار انیس کو اور وہ سیکشن تھرڈی فائی سیکشن تھرڈی سیکشن تھرڈی سیکس میں امنٹ ہوا اور اس امنٹمنٹ کے کہ اس امنٹمنٹ سے پہلے جو آتنگوات کا قانون لگ سکتا تھا یہ دفائن لگ سکتی تھی وہ صرف اورگنائزیشن کے خلاف لگ سکتی تھی لیکن پہلی بار یہ کیا گیا کہ انڈویزوز کے خلاف بھی آتنگوات کی دھاریں لگ سکتی ہیں تو اس کو تمام ایکٹیویسٹ نے اور جو بھی بہت سوڑ ڈیسنٹ ہے اس نے بہت ذمہدہ طریقے سے اس بات کو اٹھایا اس آواز کو اٹھایا کہ یہ جو ایک پاس کیا گیا ہے یہ جو اس کے اندر آمنٹمنٹ کیا گیا ہے یہ دراصل وائلیس آف ڈیسنٹ کو دوانے کیلئے کیا گیا ہے ختم کرنے کیلئے کیا گیا ہے اور اس بات کو آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین آرٹیکل انیس آرٹیکل اکیز کو کا یہ وائلیشن ہے اس آمنٹمنٹ کا پاس ہونا اس لیے اس میں دو پیٹیشنز آنڈے بیل سکتی لگی تھی کہ ان وائلیشن ایک لگائی تھی یہاں پر جو سیویل رائٹس کے ایک اورگنیزیشن ہے دلی میں اس نے اور ایک سدھے لبستی جی نے دو پیٹیشن سیتمبر 2019 میں نوٹس بھی ہوئے لیکن جیسے اس وقت میں گورنمنٹ نے بہت سارے کانون بنائے ایک طرف چونکہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کی طاقت ہے جو منماتہ کانون بناتے ہیں انہوں نے کانون بنائے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ سارے کانون پارلیمنٹ کے اندر چیلنج ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی امینڈمنٹ کو ابھی تک چیلنج کرنے والی پیٹیشن کو پوری طرح سے سنانی کیا ہے یعنی نستاران نہیں ہوا ہے تو ایک تو سب سے پہلی بات سدھے لبستی جی یا یہ دوسری اورنیزیشن ہے جس نے پیٹیشن فائل کری ہیں اس امینڈمنٹ کو رد کروانے کے لیے اگر اس کی سنوائی کرنے کے لیے سب سے پیٹیشن لگائیں کہ صاحب یہ کانون کا مسیح زونہ چکرو ہو گیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے انڈیویزن کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کانون کے نام پر تو آپ اس پیٹیشن کا نستاران کیجئے کہ امینڈمنٹ صحیح ہے نہیں صحیح ہے تو میرا خیال یہ ہے اگر اس پر ایک اس پیٹیشن کا نستاران ہو جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انڈیویزن کورٹ ان امنڈمنٹ کو خارج کر دے گی خارج ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ ایسی بہار آ جائیں گے کانون ختم ہو جائے گا دوسری چیز کیا ہے جیسے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کانون پر دوسر ہونا چاہیے دیکھئے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ اپنا انجام یہ بھی جانتے ہیں کہ آج نکل کلنی پرسوں جیل میں ڈال دیے جائیں گے تو آپ یہ بات دھیان لگئے کہ کوئی بھی ایکٹیویسٹ جیل جانے سے نہیں ڈکھتا ہے اور جب جیل جائیں گے تو کانونی سویدھاؤں کی بات ہے کانون میں سب کے حق برابر ہیں اور ہمارے دیش کا کانون تو اتنا خوبصورت ہے کہ یہ خوکیل مہوریا کراتا ہے جی 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 تو آپ کو خروسر رکھنا چاہیے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ یہ پروگریس میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں آزار سماج پارٹی بھائی چند شکر نے بنائی ابھی پندر مہارچ کو انہوں نے یہ ڈکلیر کیا کہ اس پروگریس میں جتنے بھی لوگ پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے ان سب کو فری وکیل مہیا کروائیں گے ان سب کی وقالت کرنے کے لئے تو پولیس نے اپنا کام کیا ہے دواب میں کیا ہے پولٹیکل دواب میں کیا ہے کسی اور دواب میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ پولیس آنے لیکن سچ اور جھوٹ ضرور سامنے آ جائے گا پولٹ کے اندر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو وقت وہ جیل میں بزاریں گے وہ وقت ان کا واپس نہیں آ سکتا اگر وہ بلی ہوتے ہیں تو انویسٹیگیشنز اس میں ہو رہی ہیں اگر ان کا واقعی میں کسی چیز میں ہاتھ ہے تو سزائے ہونے چاہیں لیکن ہاتھ نہیں ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو وقت ان کا جیلوں میں گزرے گا یہ کوئی واپس لاکہ دے سکتا ہے کوئی نہیں لاکہ دے سکتا ہے اور آج تو اس بات کو خبر دکھا رہی ہو گرفتار ہوگے لیکن جب ایسے لوگ بری ہو کے آ جاتے ہیں تو ان کی خبریں بھی نہیں دکھائی جاتی ہیں اور ان کا ساماجی پسکار ہوتا ہے ان کو ساماج میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہیں تو یہ قانون بہت خطرنات قانون ہے جس کا اندر گرفتاریاں کی گئی ہیں اس لئے ہماری حمار یہ ہے کہ ایسے قانون میں گرفتاریاں کرنے سے پہلے پوری طرح سے پولیس کو آشراست ہو جانا چاہیے جو انویسٹ نکیٹی ایزنسیاں آشراست ہو جانا چاہیے کہ ہاں ان لوگوں کا واقعی میں انولمنٹ ہے کسی دواب میں آگے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سرکاریں بدلتی رہتی ہیں دیموکریسی خوبصورتی ہے آج یہ سرکار ہے کل دوسری سرکار ہوگی تو اس لئے ہماری سب سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں آپ کسی کے دواب میں مت آئیے اور جھوٹے کیس نہ کھولیے حالیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت کم کیسی جھوٹے ہوتے ہیں زیادہ کیسی پولیس اپنی طرح سچا کرتی ہے ایمینس نہ ملے ہوئے کے لئے بات